دوستو مور کو بھارت کا قومی پرندہ کہا جاتا ہے لیکن مور کو ہی بھارت کا نیشنل برڈ کیوں چنا گیا اور کیا مور کے آنسو کو پی کر ہی مورنی پرینگنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں کہ مور بارش میں کیوں ناشتے ہیں ایسے ہی بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نہیں جانتے تو ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے اور جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کریں دیں دوستو مور خوبصورت ہی نہیں بلکہ ہندو مذہب میں اس کو بہت انچا درجہ دیا گیا ہے مغل بادشاہ شاہ جان جس تخت پر بیٹھے تھے اس کی شکل بھی مور کی طرح تھی عربی زبان میں مور کو تاؤس کہا جاتا ہے دوستو ایک مور کا وزن عام طور پر چار سے چھے کلو تک ہوتا ہے اور نر مور بڑے ہی دلکش ہوتے ہیں ان کا جسم چمکدار نیلے رنگ کا ہوتا ہے اور جب کے مورنی کا رنگ براؤن ہوتا ہے دوستو مور کو انڈیا کا نیشنل بار اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کہا جاتا بلکہ دوسری بہت سی وجہات ہیں جن کی بنا پر اسے انڈیا کا نیشنل برڈ قرار دیا گیا جب انڈیا کی نیشنل برڈ کا چناؤ ہو رہا تھا تو اس وقت مور کے علاوہ بہت سے دوسرے پرندے بھی تھے لیکن ان سب میں سے مور کو اس کی خصوصیات کی بنیاد پر چنا گیا ایک تو یہ کہ قومی پرندہ ملک کے تمام علاقوں میں موجود ہو اور وہ اتنا منفرد ہو کہ اس کو ہر عام آدمی بھی پہچان سکے تو اس کے بعد مور کو 26 جنوری 1963 میں بھارت کا قومی پرندہ منتخب کر دیا گیا عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ جب ساؤن کا مہینہ آتا ہے تو مور روتا ہے اور اس کی آنسو مورنی پیتی ہے اور پھر وہ انڈے دیتی ہے لیکن دوستو یہ سب بات سچ نہیں ہے سچ بات تو یہ ہے کہ مور اور مورنی بھی عام پرندوں کی طرح ملاب کرتے ہیں عام طور پر مورنی جنوری سے اکتوبر کے درمیان میں انڈے دیتی ہے اور ایک بار میں مورنی تین سے پانچ انڈے دیتی ہے انڈوں میں سے بچے نکلنے میں تقریباً تیس دن لگتے ہیں چھوٹی عمر میں بچوں میں نر اور مادہ کی پہچان کرنا مشکل ہوتی ہے اور پھر ایک سال کے بعد نر مور کی پونچ لمبی ہونا شروع ہو جاتی ہے مور کی عوست عمر تقریباً بیس سال ہوتی ہے مور کی خوراک اناج پھل سبزیاں اور کیڑے مکوڑے ہوتی ہے حتیٰ کہ مور چھپکلیاں اور سام کے انڈے بھی کھا جاتے ہیں اور یہ زیادہ تر خلی جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں یہ رات کو درختوں پر چڑ جاتے ہیں اور پھر صبح ہوتے ہی نیچے اتر آتے ہیں دوستو آج کی مور کے بارے میں جانکاری آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں